کھانے پینی چیزوں کو ڈھانپو ہمارے سالوں سال علماریوں میں سجے ہوئے برطن کوئی مہمان آگیا بی بی نے ڈبٹا پکڑا پلو سے صاف کیا مہمان کیا آگے نہ دھویا نہیں صاف ہے الٹے رکھے ہو ایسی سالوں سال ویسے خیر طلب کرتے ہو لوگوں کو جا جا کر دعائیں مقواتے ہیں مولوی صاحب ساڑھے دعا کر اللہ خیر کر دھوئے اس گھر سے خیر کبھی ختم نہیں ہوتی جہاں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھویا جائے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برطنوں کو ڈھانپ لو بستر ہے بستر آیا گے چھوٹی پہ گے جیسے پاکستان میں باہر سے لوگ آتے ہیں پھر ہمارے پاس آئیں گے پاکستان آیا ہوں بستر پر لیٹا ہوں صبح اٹھا ہوں تو کمر میں درد ہے تو برداشت نہیں ہو رہا ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ درد کیوں ہے جب اس درد کو پوچھا کھوتے ہیں کیوں انہوں ہونا ہے مجھے سمجھ آتی ہے نا میں دردوں سے باتیں کر لیتا ہوں تو کہتا ہے اس پر میں بیٹھ بے رہتا تھا یہ آیا ہے میں سویا ہوا تھا یہ میرے اوپر آ کر لیٹا تو میں نے پھر اس کو درد پوچھا دیا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بستروں کو جھاڑا کرو فرمایا نا کہ جب بستر پر جائے کرو تو کیا کرا کرو ہاتھ مار لیا کرو یہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم آتے ہیں انگڑائی لی کر کے مو کھولا مو سے بھی اندر کمر سے بھی اندر بیماری لگ گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ تمہیں بچانے کے لیے آئے ہیں بچانے کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم آئے ہیں او فالو کرو اس کو تمہاری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی امیر ہونا چاہتے ہو علی مران کا آخری رکو پڑھ لیا کرو صبح فجر کے پھر دیکھو اس کے فائدے کیا ہیں جب آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں ہے دنیا میں اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جس نے اس رکوع کو پڑھ لیا وہ فائدے کیا ہیں کہ جن ناس شیعتین تمہاری یہ ہوا سے بھاگیں گے تمہاری خوشبو سے بھاگیں گے ویسے بھگا کے دکھاؤ نا لوگ کہتے ہیں نا جگھر میں سورہ بکرا پڑھی جائے حق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں سورہ بکرا پڑھی جاتی ہے وہاں شیعتین کا دخول نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں سلفزہ پانچ بچے ہیں پانچوں پڑھتے ہیں سورہ بکرا ہم پانچوں کے پانچوں پڑھتے ہیں پھر بھی آگ لگ رہی ہے پھر بھی کپڑے کٹ رہے ہیں پھر بھی یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے میں نے بھلا اپنے ریزت کو دیکھ لو یار اپنے معاملات دیکھ لو کوئی بہن بھائی کا کوئی مال تو نہیں کھا لیا کسی بہن کا حصہ تو نہیں کھا لیا دیکھو تو صحیح نہ کہیں نہیں اللہ کے نبی کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی میں بکرا تدور کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے سے پہلے بکرا کی آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو شیعتین سے وہ علاقہ ہی محفوظ ہو جاتا ہے تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آؤ سن تم کے اوپر آ جاؤ یہ تمہیں نکالنے کے لئے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسئیبتوں سے اور آج سب سے زیادہ جو مسئیبت زدہ امت ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے چاہے افریقہ ہے چاہے یورپ ہے چاہے ایشیا ہے چاہے کچھ اور ہے چاہاں مسلمان ہے عذیت میں ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اصل کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی تفیق دا فرمائے